جیسے افغانستان کی صورتحال بدل رہی ہے اور جس طرح سے امریکہ جا چکا ہے اور اب تالبان وہاں پر حکومت بنانے جا رہے ہیں تالبان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام سین کے امیر ہیں مولانا سمیع الحق کے سابزادے ہیں مولانا حامد الحق کا کانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اب تالبان کی اگلی حکمت امری کیا ہوگی کس طرح سے وہ حکومت بنائیں گے اور ان کے اقدامات کو مولانا حامد الحقانی کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی انتہال خوشائند بات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کابل اور دیگر صوبے فتح کیے تو وہ تو بڑے پیس فل سے داخل ہوئے ہیں اور وہاں کے سارے جو باڈیز تھی حکومتی وہ ان کے سامنے خودی محبت سے سرنڈر ہوئی عوام ان کے استقبال کے لیے نکل آئے تھے تو تاثر تو یہی ملتا ہے کہ افغان قوم کو ان کی سخص ضرورت تھی اور انہوں نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیئے کیونکہ چالیس سال وہاں جنگیں رہیں ریشیا کی امریکہ کی نیٹو افواج کی خون خرابہ ہوتا رہا اور ایک مختلف اقوام ان پر مسلط رہیں تو اب اللہ تعالی نے ان کو نجات دیئے ہمارے پاکستان کے لیے یہ خوشی ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمساہ ملک یعنی پہاڑوں کے ادھر آپ دیکھیں تو چالیس سال سے خون انسانی بیرہ تھا اب اللہ نے محروبانی کے وہاں خون خرابہ ختم ہو گیا خون رک گیا ہے اور جہاں خون رک جاتا ہے وہاں اس خطے پر اللہ تعالی کی بڑی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کچھ دنیا سے ہیں جنگوں سے اور اپنے مظلومیت سے اور جو شہادتیں انہوں نے پیش کی ہیں قربانیاں پاکستان میں جو دہشتگردی ہوئی اور عوام نے جو قربانی دیا فواج پاکستان نے ہمارے علماء نے میرے والد خود شہید ہوئے ہیں مولانا سیمی علاق شہید تو ان سب کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں اور اب خطے میں ایک نیا یہ میں سمجھتا ہوں سینئریو مجھے نظر آ رہا ہے جو کہ معاشی سیاسی اور تجاریزی استحکام ہوگا افغانستان کے راستے پاکستان کے راستے اور طالبان ایک اچھا گورنمنٹل نظام وہاں پہ اسلامی قائم کریں گے جس میں خطے کے ممالک کے ساتھ بھی وہ دوستی کریں گے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جب سے وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی اور کوئی ایک پتہ بھی ایک ٹھینی بھی نہیں توڑی تو ان کے پیسفل آزائم ہیں پہلے بھی پیسفل آزائم تھے لیکن دنیا ان کو ایک نئی مخلوق سمجھ رہی تھی میں نے آج بھی ایک فارن کے چینل سے میں بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ ہمارے تہذیب اور تمدن کلچر میں فرق ہیں آپ کے یورپ اور امریکہ کے تو غلط فیمیاں اسی سے بڑھتی ہیں جب اسلام کا حاصل آپ روک دیکھ لیں گے اور وہاں محبت امن کا ایک تصویر افغانستان میں سامنے نظر آئے گی تو خود دنیا کو وہاں پہ ایک اچھا پیغام جائے گا کہ افغانی جو ہیں تو وہ صرف جنگجو قومی نہیں ہیں وہ دوستی کرنا بھی جانتے ہیں اور وہ دنیا کے ساتھ چلنا بھی جانتے ہیں جیسے محرم الرام کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان وفد کے ساتھ مجالس میں بھی گئے جلوسوں میں بھی گئے ہزارہ برادری کو بھی انہوں نے یقین دلائیا تو یہ بتائیے گا عالمی برادری کو مزید وہ کون سے ایسے جسٹر ہیں جو دیں گے کہ عالمی برادریوں کی طرف متوجہ ہوگی دیکھیں انہوں نے خواتین کے حقوق پہلے دن سے بحال کر دی ہیں خواتین سے کہا اسپیٹلز میں آئے کام کریں ڈیوٹیاں کریں اور نکاب اور ایک خاص انہوں نے کہا کہ پردہ جس قسم کا خاتون شرعی پردہ ہے تو وہ کر سکتی ہیں اور سکولز وغیر انہوں نے کھول دی ہیں اور ساری چیزیں صحافیوں جرنلیس خواتین کو انہوں نے بٹھا دیا ہے تو وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جسر آپ کے اپنے کلچر اور مذہب اور تحضیب تحمد ان کے مطابق لوپ امریکہ یورپ پاکستان ہندوستان امارات عرب میں جس طرح خواتین ورکنگ کر رہی ہیں تو اسی کے مطابق وہ اپنے اسلام اور شرعی پردے کی بیچ سب کچھ کر سکتی ہیں اور جب تک انہوں نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا ہو تو یورپ ان پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے ابھی تو انہوں نے سٹارٹ لیا ہے ایک ہفتے دو میں تو ان کا پورا ڈانچہ بھی ابھی سیاسی حکومتی نہیں بنا پہلا ڈانچہ خود بخود ان کی تمام فورسی ادارے وہ ڈر کے مارے جو جنگ میں غنی حکومت اور ہندوستان کا حصہ تھے وہ کام چھوڑ گئے ہیں انہوں نے نئے سیروں سے وہاں تعلیمی آفتن و جوانوں کو علماء کو مذہبی لوگ کو برتی کرنا ہے لینا ہے اور ان کو ایک سٹریم لائن پر نہیں لگانا ہے تو ٹائم تو اس میں لگے گا مغرب بھی انتظار کرے یورپ بھی پاکستان بھی اور دنیا کے تمام ممالک انتظار کرے مہینہ دو چار تو ان کو لگیں گے سیٹلمنٹ میں اور ان کے حکومتی سیاسی ڈانچے میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان کو جو ہے وہ تحفظات تھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغانستان کی طرف سے خوزن تالبان کی طرف سے یہ یقین دھیانی کروائی گئی ہے کہ اب ان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں میں صرف حکومت پاکستان کو یہ کہانی نہیں کر رہے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہمسائے ممالک کو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ملک میں کوئی دیشتگردی یا کوئی ایسی اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور ٹی ٹی پی سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب واقعی کوئی پرانے جہادی ہیں افغانستان میں جہاد میں فرض کریں آپ کا حصہ تھا تو آپ پھر ہمارے امیر المومنین جو افغانستان کے ان کے ماتخت ہیں تو پھر ان کا کہاں مانیں اور ہماری سرزمین پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ کریں تو انہوں نے تو واضح الفاظ میں کہے دیا کہ ایسا کرنے پہ وہ کانون کی افغانستان کے کانون کی گرفت میں آئیں گے اور ہمارے پاکستان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے اور ریاست پاکستان سے کہ اگر ٹی ٹی پی کے کوئی افراد ہیں بھی دائیں ماں یا قبائل یا ممن میں تو ان سے محبت کے ساتھ بات کریں ان کو صلح کی طرف لائیں ان کو ترغیب دیں پاکستانیت اسلامیت قومیت اور محبت اور ان کو یقین دہا نہیں کریں کہ پاکستان ایک اسلامی بیلٹے اسلامی ملک ہے اس میں ہم ملک کے ساتھ چلیں گے تو میرے خیال میں کوئی امکانات ختم ہو جائیں گے پاکستان کے شیروں میں دشتگردی کے حامد اللہ کغنیہ ہماری ساتھ موجود تھے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ تالبان بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں اور اپنے تجربے سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے قابل قبول ہوں گے اور انہوں نے تالبان کے لیے افغانستان کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے